میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ شاید حالیہ تاریخ میں دنیا کے اندر سب سے بڑی کلائمٹ ٹریجڈی ہے جس کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا سلسلہ چودہ جون سے شروع ہوا بارشوں کا اور ان بارشوں نے خاص طور پہ ان علاقوں کو ہٹ کیا جو تاریخی طور پہ پاکستان میں سب سے کم بارش لیا کرتے تھے وہ شمالی علاقہ جات جہاں پر روایتی طور پہ اور تاریخی طور پہ بارش ہوتی تھی وہ کم بارشوں کا سامنا کیا اور وہ علاقے ہمارے جنوب میں جہاں پہ لو یا نہائی تھی موڈریٹ رین فال ہوتی تھی وہاں پہ ہائی ہی نہیں بلکہ ہائیسٹ رین فال ہوئی جو کہ ہماری تیس سال کی عوصت میں ان علاقوں کے لیے پانچ سو گناہ سے زیادہ رین فال تھی جس نے بہت وسیع پیمانے کے اوپر فلڈنگ کی اس کے نتیجے میں تقریباً تیتیس ملین تین کروڑ تیس لاکھ کے قریب عبادی متاثر ہوئی ہے اور اس کا سکیل اتنا بڑا ہے کہ جس طرح حالی میں دنیا میں ہم نے کٹرینا ہوریکین نیو آرلینز یونائٹڈ سٹیٹس میں دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی اور ایک کلیمٹی تھی جس نے امریکہ جیسے ملک کو ہٹ کیا اور جب وہاں پہ ہٹ کیا تو امریکہ ایک سوپر پاور ہے اس کے پاس دنیا کے سارے وسائل ہیں لیکن جب اتنی بڑی قدرتی آفت نے ہٹ کیا تو اس کے وسائل بے بس ہو گئے اور وہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی بن گئی اسی طرح جپین میں جب سنامی آیا اور اس نے قدرتی آفت کے طور پہ ہٹ کیا تو جپین کی ساری ترقی اور ان کے سارے وسائل اس قدرتی آفت کے سامنے بے بس نظر آئے اسی طرح پاکستان میں بھی یہ جو ٹریجڈی ہے یہ جو کلیمٹی ہے اس کا سکیل اس کا سائز حکومت سرکاری مشینری ہمارے وسائل کے مقابلے میں بہت بڑا ہے لیکن ہمارا عظم بھی بحثیت قوم بہت بڑا اور چٹان کی طرح مضبوط ہے اس سے پہلے دوزار پانچ میں جب زلزلے کی ٹریجڈی آئی جب دوزار دس میں سوپر فلٹز آئے تو ہماری قوم نے ثابت کیا کہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہو وہ اس کے سامنے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو اوور کام کرنے کے لیے اپنی ریزولف اور اپنی جذبے کو شکست نہیں ہونے دیتی اور ہم نے الحمدللہ مل کر اس کا مقابلہ کیا میں پھر یہ بات کہوں گا کہ اگر ہم اس ٹریجڈی کا یہ سمجھیں کہ حکومت تنہا مقابلہ کر لے گی حکومت کا کوئی ادارہ تنہا مقابلہ کر لے گا کوئی صوبائی حکومت تنہا مقابلہ کر لے گی ہماری مسلح افواج تنہا مقابلہ کر لیں گی تو یہ ممکن نہیں ہے لیکن اگر پوری قوم یکجہ ہو کر متحد ہو کر کمر بستہ ہو جائے کہ ہم نے اس بہران کا مقابلہ کرنا ہے اور اس سے نکلنا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اوورکام کر لیں گے اس کی جو ایکسٹینٹ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سامنے چارٹ بھی ہے جو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً کچھ علاقوں میں یہ بارش جو ہے پندرہ سو فیصد سے زیادہ ہمیں پندرہ سو میلی میٹر ہوئی جس میں کہ ایوریج رین اکثر وہاں پہ بیس تیس چالیس میلی میٹر ہوتی تھی اور یہ وہ علاقے ہیں جن کا زیادہ تر شمار پاکستان کے دو صوبوں میں سن اور بلوچستان میں ہے اور اسی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ امپیکٹ ہوا اس کے علاوہ جو ہمارا جنوبی پنجاب ہے ڈیرہ غازی خان ڈیویجن ڈیرہ اسمائل خان ڈیویجن خیبر پختون خواہ میں اور دیر اور کچھ شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان اور پھر حالی میں نوشیرہ خیبر پختون خواہ میں چار صدا ان ایریاز کے اندر بھی سلاب نے بری طرح متاثر کیا ہے کہ جس سے وہاں پہ عبادی ڈسٹرب ہوئی ہے نیکس اس وقت جو ہماری تباہی ہوئی ہے زیادہ اس کا زیادہ بڑا فیکٹر جو فلیش فلٹز ہیں اور ہل ٹارنٹس ہیں زیادہ بارش ہونے کے نتیجے میں یہ بہت تیزی کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے ایک ملین سے زیادہ گھروں کو ڈیمیج کیا ہے تقریباً اس وقت ہماری جو سڑکیں ہیں وہ پانچ ہزار کلو گیٹر کے قریب ڈسٹرب ہیں اور اگر ہم صوبہ بلوچستان میں دیکھیں تو یہاں پر بھی بہت وسیع پیمانے کے اوپر کنیکٹیوٹی متاثر ہوئی ہے اور میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج سے پندرہ دن پہلے تقریباً چودہ وائٹل کنیکٹیوٹی کی شہرائیں کہ جو بلوچستان ملک سے جوڑتی ہیں جو ملک کے اہم جو رسدگائیں ہیں جن کے اوپر ہماری ٹریڈ ہماری جو لوجسٹکس جاتے ہیں ہمارے ملک کی اکانومی میں ان شہرائوں کا بہت اہم دخل ہے آج سے پندرہ دن پہلے چودہ کرٹیکل ہائی ویز ڈسرپٹ ہوئی ہوئی تھی کٹ آف ہوئی ہوئی تھی اور ان چودہ میں سے ایم پلیز ٹو سے کہ ہمارے نیشنل ہائی وی آثورٹی کے تمام انجینئرز نے اور ان کے ساتھ ہمارے مسلح افواج کے انجینئرز نے اور مختلف صبائی جو انتظامی ہیں اس نے مل کر گیارہ کو بحال کر دیا ہے اس وقت صرف تین امپورٹنٹ ہائی ویز ہیں جو بلوک ہیں پارشلی بلوک ہیں ان پہ دن رات کام ہو رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں وہ بھی بھال ہو جائیں گی اسی طرح جو ریکاوری ہے جو ایک بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں مشکلات درپیش ہیں کہ سندھ کے اندر کس طریقے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں نیشنل فلڈ ریسپونس کارڈینیشن کا اہم اجلاس ہوا ہے اور اس کے بعد اس اجلاس میں کیا کچھ فیصلے کیے گئے ہیں کیا کچھ باتیں ہوئی ہیں اس حوال سہن اقبال بریفنگ دے رہے ہیں اور سامنے اس کے سمندر ہے اور پلین ایریا ہے تو پانی کے نکاس میں بھی بہت سست روی ہے آہستہ آہستہ سے پانی نکل رہے جس کی وجہ سے وہاں پہ ہزاروں اکڑ ارازی ہے جو سمندر کا نظارہ پیش کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پر مسلح افواج کے جوان افسران مقامی انتظامیاں اور تمام ادارے مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ اس ریکاوری کو کیا جائے اسے دو سو تیس اموات وہاں پر ہوئی ہیں اور ادھر تقریباً سڑکوں کا بھی وسی نیٹورک متاثر ہوا خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ لینڈ سلائٹز آئیں انہیں بھی تیزی کے ساتھ ریکاور کیا جا رہا ہے اور وہاں پر جو منڈا ہیڈ غازی خان ڈیویجن کو بری طرح سلاب نے اور بارشوں نے متاثر کیا جہاں پر چون سوبہ پنجاب میں ہلاکتیں ہوئیں اور کراپس کو کافی نقصان پہنچا لائیف سٹوک کو نقصان پہنچا یہاں پر بھی تیزی کے ساتھ ریکاوری کے اوپر کام ہو رہا ہے میں صرف اس میں ایڈ کر دوں کہ جو نیشنل لیول پہ ہماری انفرا سٹوکچر کا نقصان ہے یہ بہت ضروری ہے کہ جتنی بڑی کلامیٹی ہے اسی کے ساتھ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں آج سے پندرہ دن پہلے ملک کے اندر اکاسی جو گریٹ سٹیشن ہیں وہ ڈیمیج تھے سلاب کی وجہ سے ڈوبے ہوئے تھے ان میں سے سکسٹی نائن ہی بین ریسٹور تو جو اکاسی گریٹ سٹیشن تھے ان میں سے سکسٹی نائن ریسٹور ہو گئے ہیں بارہ کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ریسٹور ہو ملک کے اندر آٹھ سو اکاسی فیڈرز جو ہیں ڈسٹرب ہوئے یا ڈیمیج ہوئے یا ڈوب گئے جن کے نتیجے میں بجلی کا ترسیل کا نظام متاثر ہوا ان آٹھ سو اکاسی فیڈرز میں سے سات سو اٹھاون فیڈرز بحال کیے جا چکے ہیں اس وقت صرف ایک سو تئیس فیڈرز جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے نو ٹرانسمیشن لائنز ہیں جو جن کے ٹاورز گرے جنہیں نقصان پہنچا جن کے نتیجے میں بجلی کی ترسیل کو بہت زیادہ متاثر ہونا پڑا اور بالخصوص صوبہ بلوچستان کے اندر بہت زیادہ بجلی کی ترسیل متاثر ہوئی ان آٹھ میں سے چھے ٹرانسمیشن لائنز کو بحال کیا جا چکا ہے اور صرف دو ٹرانسمیشن لائنز ہیں جو بحال ہونا رہ گئی ہیں اور ان کے اوپر بھی دن رات کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ چند کو دوبارہ قائم کرنے کے لئے کچھ دن لگتے ہیں اور جہاں پہ فاؤنڈیشن انٹیک تھی اور ٹاورز گرے ہیں انہیں بہت تیزی کے ساتھ ریکاور کر لیا گیا ہے اور نئے ٹاورز وہاں پہ لگائے جا چکے ہیں اسی طرح ٹیلی کمیونکیشن کا نظام بھی ملک کا وہاں پاور سپلائی ڈسرابٹ ہوئی تو تقریباً ساڑھے تین ہزار ٹیلی کمیونکیشن ٹاورز جو موبائل فون سرویس کے ٹاورز ہیں سندھ بلوچستان میں زیادہ تر یہ متاثر ہوئے جن میں سے اب صرف تقریباً چھے سو ٹاورز رہ گئے ہیں باقی ریکاور کر لیے گئے ہیں ریپیر ریسٹور کر دیے گئے ہیں اور وہ اب فنکشنل ہو گئے ہیں ان پہ بھی پرائیم منسٹر نے ہدایت کی ہے کہ ہر قیمت پر انہیں اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں بحال کیا جائے اور پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی جو ٹیلکوز ہیں ان کے ساتھ مل کر اس وقت تقریباً چھے سو سے زیادہ ٹیمیں ہیں ان کی جو فیلڈ کے اندر ہیں جو ان کے اوپر کام کر رہی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ نیٹورک بھی بہت تیزی سے ریسٹور ہو جائے گا میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج وہ لمحہ ہے کہ جب ہم سب کو مل کر اپنے اپنے حصے کا اس فلڈ ریلیف ایفٹ میں کردار ادا کرنا ہے جب کسی قوم کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے بلا شبہ یہ اس کا امتحان ہوتی ہے لیکن یہ اس کے لئے قدرت کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ متحد ہو کر اپنی یقجیتی کے ساتھ وہ کام کر گزرے جو شاید عام حالات میں وہ نہیں کر سکتی ہمارے لئے بوقع ہے کہ ہم ایک قوم بن کر اس مشکل کی گھڑی سے نہ صرف نکلیں بلکہ ایک پاکستان کی تعمیر نو کی نئی مہم شروع کریں وہ بستیاں جو کچھے گھروں پہ مبنی تھیں ان کو دوبارہ بسانے تصویر نہ ہو بلکہ ایک سنیری اور ایک ایسے پاکستان کی تصویر ہو جن کو آئندہ ایسے سلابوں سے نقصان نہ پہنچ سکے یہ سلاب ہمیں یہ بھی درس دے گیا ہے کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ندیوں میں دریاؤں میں نالوں کے اندر تعمیرات کی ہیں اور جو ہم نے ماضی کے اندر کوتاہی کی ہے وہ کوتاہی اس سلاب کے ساتھ ہی ہم ڈبو دیں اور آئندہ جب تعمیر کریں تو ان ندی نالوں کو پانی کی گزرگاہوں کے لیے چھوڑ دیں تاکہ جب سلاب آئے تو وہ تیزی کے ساتھ ڈسچارج ہو کے نکل جائے اور اس پیمانے کے اوپر نقصان نہ کرے اس وقت ہمارے سامنے ایک مکمل یہ جو ریسپونس سینٹر بنایا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر سطح کے اوپر حکومت کی کوشش کو انٹیگریٹ کیا جائے وفاقی حکومت جو کام کر رہی ہے صبحی حکومت جو کام کر رہی ہے مسلح افواج جو کام کر رہی ہیں اور خاص طور پہ ہماری سیول سوسائٹی اور انجیوز جو کام کر رہے ہیں اس کو بھی اس ریسپونس سینٹر کے ساتھ ہم انٹیگریٹ کریں گے اور میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں پوری قوم سے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر جس کی آپ تفصیل سنیں گے کلیکشن سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں ہر پاکستانی جو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے مسئلہ افواج کے مراکز میں جہاں یہ کلیکشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں جا کے ڈونیٹ کرے اور جو تنظیمیں خود جا کے ڈسٹریبوٹ کرنا چاہتی ہیں وہ ان کلیکشن سینٹر کے ذریعے یا ریسپونس سینٹر کے ذریعے مدد لے سکتے ہیں کہ ان کو لوجسٹکس میں مدد دی جائے گی اور ان کی رہنمائی کی جائے گی کہ کن علاقوں میں زیادہ ضرورت ہے تاکہ یہ ایفرٹ ریلیف ایفرٹ ایکولی ڈسپرس ہو یہ نہ ہو کہ کسی ایک ہی جگہ پہ تمام ریلیف گوڈز جائیں اور باقی جو ریموٹ ایریاز ہیں وہ اس سے محروم رہ جائیں تو اس میں بھی ان سب ان جیوز کی رہنمائی کے لئے ہم بندوبست فرام کر رہے ہیں تاکہ یہ سارا جو ریلیف ایفرٹ ہے یہ ایک انٹیگریٹڈ انداز میں ہو موثر ہو اور ریلیف اور ریسکیو کے ساتھ ریکاوری ریابیلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن جو تمام مراحل ہیں ان کو ہم جلد جلد مکمل کر سکیں کہوں گا کہ وہ تازہ صورتحال کے حوالے سے اپنی بریفنگ کریں سال دو آزار بائیس پاکستان کے لئے موسمیاتی تبدیلی کی تلخ ترین حقیقتیں سامنے لے کر آیا اگر آپ اس سامنے سلائٹ پہ دیکھیں گے تو اس سال ہمیں موسمیں جو سپرنگ کا موسم ہے وہ حاصل نہیں ہو سکا اس کے بعد چار ہیٹ ویوز ہم نے فیس کی جس کی وجہ سے جنگلات میں بڑے پیمانے پر ملک کے طول و ارض میں آگ لگنے کا ہمیں سامنا رہا جو مونسون کی بارشیں ہیں وہ اپنے نامل ٹائم سے ڈھائی سے تین ہفتے پہلے سٹارٹ ہوئی اور یہ انپریسیڈنٹڈ رینز رہی مختلف حوالوں سے مہکمہ موسمیات کے مطابق اس سال بیس سے پچیس پرسنٹ اباب نامل رین فالز ہونی تھی لیکن اس کے مقابلے میں جو رین فال کا ہمیں ہونی تھی لیکن اس کے مقابلے میں جو رین فال کا ہمیں سامنا کرنا پڑا وہ اوورال پاکستان میں مجموعی طور پر ایک سو نوے فیصد سے زیادہ بلوچستان میں چار سو چھتیس پرسنٹ اور سندھ میں چار سو چونسٹ پرسنٹ زیادہ بارشیں ہوئیں یہ بارشیں نہ صرف زیادہ ہوئیں بلکہ جیسے پہلے ایسن اقبال صاحب نے بھی کہا یہ اپنے ٹرڈیشنل ایریاز جو کہ ازاد کشمیر شمالی اور وسطی پنجاب کیپی کے اور سندھ کے ناردرن ڈسٹرکس میں ہوا کرتی تھی وہاں سے یہ مجموعی طور پر شفٹ ہو کر ان کا بڑا حصہ بلوچستان کے ایسٹرن پورشنز صدرن کیپی پنجاب کے ڈی جی خان اور راجنپور کے علاقے اور سندھ میں بہت زیادہ یہ بارشیں ہوئیں جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا نہ صرف یہ کہ یہ بارشیں ہم نے سامنا کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختون خواہ میں اور گلگت بلتستان میں گلاوف کے ایونٹس بھی ہوتے جائے تو انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بارہ سو پینسٹھ لوگوں کی اس وقت تک امباد ہو چکی ہیں جن میں سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے اسی طرح سے جو انجرڈ لوگ ہیں ان کی تعداد بارہ سو سے زیادہ ہو گئی ہے جہاں تک انفرسٹرکچر کو لائیو سٹاک کو نقصان پہنچا ہے اس میں ٹوٹل پانچ ہزار پانچ سو تریسٹھ کلومیٹرز کی روڈ دو سو ترتالیس بریجز تقریباً ایک اشاریہ چار ملین ہاؤسز اور تقریباً سات لاکھ پینتیس ہزار سے زائد لائیو سٹاک کا نقصان ہوا اس پہ آتے ہیں کہ گورنمنٹ کا اس پہ ریسپانس کیا رہا یہ ایک ریسپانس مجموعی طور پر وفاقی حکومت صوبائی حکومتیں ڈساسٹر منجمنٹ کے ادارے مسئلہ افواج اور ہیومنیٹیرین آرگنیزیشن نے مل کر یہ ریسپانس ماؤنٹ کیا جس کی وجہ سے جو ڈساسٹر کے لیے فرسٹ فیز ہوتا ہے ریسکیو اینڈ ریلیف کا وہ نہ صرف بروقت سٹارٹ ہوا بلکہ وہ آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ملک کے مختلف علاقوں میں خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان جو سب سے زیادہ متاثر صوبے ہیں وہاں پہ آج بھی جاری ہے اس کے بعد وفاقی سطح کے اوپر پورا جو ریلیف اور ریسکیو کا افرٹ ہے اس کو کوارڈینیٹ کرنے کے لیے ایک ہائی پاورڈ فیڈرل لیول کی ریلیف کوارڈینیشن کمیٹی قائم کی گئی جس کی صدارت وفاقی وزیر ومنصوبہ بندی احسان اقبال صاحب کو سونپی گئی اس کے بعد فوری طور کے اوپر حالات کو دیکھتے ہوئے نیشنل امرجنسی کا نیشنل امرجنسی ڈیکلیئر کی گئی اور پاکستان آمی کی خدمات انڈر آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو حاصل کی گئی آپ کو معلوم ہے کہ وفاقی حکومت نے جو ہمارا موجودہ کمپنسیشن پیکج ہے اس میں بتدریج بڑا اضافہ کیا جس کی تفصیلات پہلے بہت سری بریفنگز میں شیئر کی جا چکی ہیں ایک بڑا انیشیٹیو جو گورنمنٹ نے لیا وہ انڈی ایم اے اور بسپ کی شراکت سے تمام متاثرین کو پچیس ہزار روپے فی فی گھرانا جو کہ اس کا اجراء بلوچستان سے سٹارٹ ہوا اور یہ اب دوسرے صوبوں میں بھی شروع ہو چکا ہوا ہے انڈی ایم نے ایک ریپیڈ نیڈ اسیسمنٹ ایمیجیٹ لی کی جس کا مقصد وہ تمام ہماری ضروریات جو کہ ایمیجیٹ نیچر کی ہیں ان کو فورکاسٹ کرنا اور وہ ہم نے منسٹری اف اکنامک افیرز کے ساتھ شیئر کی جو کہ فردر ڈونرز کمیونٹی کے ساتھ شیئر ہوئیں تاکہ ان کے اوپر وہ ایک ریسپانس پلین تیار کرنا ہوتا ہے وہ ایک ریسپانس پلین ان ڈی ایم میں نے یونائٹی نیشنز کا یہاں جو کوارڈینیٹنگ آفیس ہے اس کے ساتھ مل کر تیار کیا اور اس کے بیسز کے اوپر یو این فلیش اپیل نانچوی جس کا ایک بڑا پوزیٹیو ریسپانس اور فیڈ بیک ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے طرف سے یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ہم جائنٹ سروے جس میں صوبے وفاقی حکومت کی طرف سے نیشنل دیس آسٹر منیجمنٹ آثاریٹی اور پاکستان آمی کے ساتھ مل کر جائنٹ سروے کریں جن کی ویریفکیشن ہو اور یہ سروے آرڈی بلوچستان میں شروع ہو چکے ہوئے ہیں بہت جلد یہ دوسرے صوبوں میں بھی یہ دیمیج اسیسمنٹ کے سروے شروع ہو جائیں جہاں تک ریلیف اور اسسسٹنس کی بات ہے تو انڈی اے میں تمام دوسرے متعلقہ اداروں جس میں پروینشل ان کے ساتھ مل کر ابھی تک جو ٹینٹس مہیا کیے وہ تقریباً چار لاکھ بیس ہزار ہیں اور ہم نے اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کے لیے ہماری جو انڈسٹری کی منسٹری اس کے ساتھ مل کر تمام ٹینٹ پروڈکشن جو یونٹس ہیں منوفیکچرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی ہیں اور پورے پاکستان کے اندر جو ٹینٹ منوفیکچرنگ کی کیپیسٹی ہے اس کو آن لائن لے کر آئے ہیں تاکہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے بہت ہیوی ڈیمانڈ ہے ٹینٹس کی وہ پوری ہو سکے فوڈ کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے 57,400 فوڈ پیکجز اور جب میں ایک فوڈ پیکجز کی بات کرتا ہوں تو یہ 90 کے جی کا فوڈ پیکج ہے جو کہ ایک 6 ممبر کی فیملی کے لیے دو ہفتے کی خوراک اس میں موجود ہوتی ہے وہ مہیا کیے اس کے علاوہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہماری جو اپیل گئی تھی اس کے بعد بہت پوزیٹیولی ریسپانڈ کیا اور آپ میں سے ترکی کی طرف سے دس فلائٹ یو اے کی طرف سے گیارہ چائنہ کی طرف سے چار کتر کی طرف سے دو فرانس اور ازبکستان کی طرف سے ایک ایک فلائٹ آئی ہے آگے جو پلینڈ فلائٹ ہیں اگلے چار پانچ دنوں میں اس میں یو اے ای ٹرکی جارڈن ترکمانستان سے یہ فلائٹ آنی ہیں ان فلائٹ میں جو سامان آیا ہے اس میں ابھی تک آنے والی فلائٹ میں دو ہزار سات سو اٹھائیس ٹینٹ نائنٹی ایٹ ٹنز ڈرائی فوڈ اور فوڈ پیکیجز فیفٹی بوٹس ہائی پاور فیفٹی بوٹس ہیں ترکی کی طرف سے جن کو آرڈی سندھ میں بدین کے ایرئی میں ڈپلائی کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ففٹی سکس ٹن میڈیس ہیں ٹرکی کی طرف سے اور قطر کی طرف سے ہمیں ایک میڈیکل ٹیم اور فرانس کی طرف سے ایک میڈیکل ٹیم اگلے دو دنوں میں پہنچنے والی ہے میں آپ اب تک سلاب سے متاثرہ علاقوں میں افواج پاکستان کی ریسکیو ان ریلیف ایفرٹس کے حوالے سے آگا کروں گا حالیہ بارشوں سے پیدا ہونے والے کرائیس کے آغاز سے ہی افواج پاکستان متاثرہ علاقوں میں پچھلے دو ماہ سے دن رات مسروف عمل ہے افواج انجام دے رہا یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت لیفنجل سرفراز علی میجل عمجد حنیف محمد خالد میجل سعید احمد میجل طلحہ اور نائک مدسر فیاض اپنے عوام کی خدمت کرتے ہوئے ایک ہیلی کاؤپٹر حادثے میں انہوں نے شہادت نوش کی جولائے اور اگست میں ہونے والی کورٹ مانڈرز کانفرنس میں بھی سلا متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کا عظم کیا گیا اور اس حوالے سے آمی چیف نے خصوصی ہدایات دی اور ان ہدایات کے مطابق مشکل کی اس کھڑی میں ہم عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور جاہے اس اور کمانڈر آمی ایڈیفنس کمانڈ نیشنل فلڈ ریسپونس ان کوڈینیشن سینٹر کے نیشنل کوڈینیٹر کے فرائز بھی سر انجام دے رہے ہیں اس ریسکیو ریلیف اور ریہیبیلیٹیشن سٹریٹیجی کے تحت افواج پاکستان پاکستان رینجرز ایف سی سی سیول انجام دے رہے ہیں آمی چیف نے حال ہی میں سندھ بلوچستان خیبر پختون خواہ اور پنجاب کے سلاب سے متاثرہ علاقوں کے تفصیلی دورے کیے اور وہاں پر جاری امدادی کربائیوں کا بھی جائزہ لیا سلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاکستان آمی کے تمام فارمیشن جہاں جہاں وہ اپنے اے اور میں موجود ہیں وہ ڈیپلائیڈ ہیں اور تمام سینک کمانڈرز اپنے علاقوں میں سلاب سے متاثرین کی امدادی کاروائیوں میں مصروف عمل ہیں پاکستان آمی ایویشن پاکستان اے فوس اور نیوی کے ہیلیکاپٹرز مسلسل متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف ایکٹیویٹیز میں مشروف ہیں آرمی ایویشن کی اب تک دو سو چھتر ہیلیکاپٹر سوٹیز مختلف علاقوں میں آپریٹ کی گئی ہیں اور خراب موسم اور دیگر چیلنجز کے باوجود آرمی ایویشن پی ایف اور نیوی کے پائلٹس نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر جیسے مختلف جگہوں پہ پھنس چکے تھے ان سے فوری رابطہ کر کے انہیں آرمی کے ہیلیکاپٹرز پر محفوظ مقامات پر پہنچایا جا چکا ہے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں خیبر پختون خواہ کی ہیلپ لائن ون 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 کے باقی صوبوں کے لئے آمی ہیلپ لائن ون ون تھری فائی پر رابطہ کیا جا سکتا ہے اس وقت ملک بھر میں پاکستان آمی کے ایک سو سنتالیس ریلیف کیمپس قائم ہیں اور ان میں پچاس ہزار سے زائد متاثرین کو ریلیف مہیا کیا گیا ہے جبکہ دو سو پچاس میڈیکل کیمپس جس میں آمی ڈاکٹرز نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف اب تک تیراسی ہزار سے زائد مریضوں کو فری طبی امداد مہیا کر چکے اس کے علاوہ سنت کے لئے اضافی میڈیکل اور انجنئر ریسورسز کو موف کر دیا گیا ہے جو وہاں پہ جا کے اپنی ایکٹیوٹیز شروع کر چکے آمی نے سلاب متاثرین کے لئے تین دن کا راشن جو کہ تقریبا ایک ہزار ایک ہزار چھے سو پچاسی ٹن جبکہ پچیس ہزار میلز ریڈی ٹو ایٹ اور کثیر تعداد میں ایٹ من اور فور من ٹینٹ بھی سلاب سے متاثر خاندانوں میں تقسیم کیے ملک بھر میں آمی کے دو سو چوراسی فلڈ ریلیف کلیکشن پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں ان فلڈ ریلیف کلیکشن پوائنٹس میں اب تک دو ہزار دو سو چورانوے ٹن راشن جبکہ تین سو گیرہ ٹن سے زائد ضروریات زندگی کی بنیادی اشیاء اور دس لاکھ سو ستتر ٹن کا تیگر ضروریات کا سمان متاثرین میں تقسیب کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ سات لاکھ ستر ہزار کے قریب عدویات بھی سلاب متاثرین کو فرام کی جا چکی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ائر فورس اور نیوی کی امدادی ٹیمیں بھی ملک بھر میں ایک ہزار پانچ سو اکیس سے زائد افراد کو ریسکیو کیا پی ایف کے اکتالیس ریلیف کیمپس لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور پینتیس فری میڈیکل کیمپس میں اب تک سولہ ہزار سے زائد مریضوں کو طبیعی امداد فرام کی جا چکی اس کے علاوہ کثیر تعداد میں راشن اور ٹینٹس بھی تقسیم گیا جاتے ہیں پاکستان نیوی کی ایمرجنسی رسپونس ٹیمز اور ڈائیونگ ٹیمز ملک بھر میں سلاب متاثرین کی مدد میں مصروف عمل ہیں اب تک پاکستان نیوی کی جانب سے پچپن ہزار سے زائد فوڈ پیکجز تقسیم کیے جاتے ہیں جن میں چھے سو پچاس ٹن راشن اور ایک ہزار اسی سے زائد ٹینٹس شامل ہیں اس کے ساتھ نیوی کے انیس میڈیکل کیمپس جن میں اٹھارہ ہزار سے زائد مریضوں کو فری طبیعی امداد مہیا کی جا چکی ہے پاکستان نیوی نے اب تک تقریباً دس ہزار متاثرین کو ریسکیو بھی کیا ہے سلاب زدگان کی امداد کے لیے آرمی ریلیف فنڈ اکاؤنٹ برائے سلاب زدگان قائم کیا جا چکا ہے جس میں ملک بھر کے لوگ اپنے متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے دل کھول کر مدد کر رہے ہیں اسی جذبے کے پیش نظر آمی کے تمام جنرل آفسرز نے اپنی ایک ماہ کی تنخواہ سلاب متاثرین کی مدد کے لیے قائم کیے گئے اس امرجنسی فنڈ میں دے رہی ہے اس کے علاوہ دیگر آفسرز اور جوان بھی رضاکارانہ طور پر اس فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کی لیڈرشپ بھی آمی چیف سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ سلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کے لیے اقدامات کیے جا سکے پاکستان آمی نے موجودہ صورتحال میں کے پیش نظر اور سلاب متاثرین سے اظہار یک جہتی کے لیے جی ایچ کیو میں ہونے والی یوم دفاق کی مرکزی تقریب مؤخر کر دی ہے تاہم شہدہ پاکستان ہمارا اساسہ ہیں جن کے دم سے آج ہم ایک ازاد اور محفوظ وطن میں سانس لے رہے ہیں شہدہ اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم نہ صرف ازاد ہیں بلکہ انہی کے سبب امن کی فضاق قائم ہے ہم انہیں کبھی بھلا نہیں سکتے عوام کا اعتماد افواج پاکستان کا اساسہ ہے پاکستان فوج پاکستان افواج ہمیشہ قدرتی آفات اور غیر معمولی حالات میں عوام کی مدد کرنے میں پیش پیش رہی ہیں اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہر کوشش اور تمام وسائل کو بروے کار لاکر ہمیشہ کی طرح اس مشکل گھڑی میں بھی عوام کے تعاون سے ہم اس ناگہانی آفت سے نجات حاصل کریں گے انشاءاللہ شکریہ شکریہ اور اتنے بڑے مسائل سے نمٹنے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک سپٹیمبر کو این ایف آر سی سی کے قیام کا اعلان کیا اور اس کا نوٹیفکیشن جاری ہوا اس کے چیدہ چیدہ کام آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے اس میں سب سے اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ایڈ آتی ہے اس کو ایک طریقے سے ایک کوارڈنیٹڈ مینر میں ہم لوگوں تک پنچا سکیں تاکہ ہر آدمی کو ایڈ مل سکے اور کوئی اس کے بغیر رہ نہ سکے اس کے ساتھ ساتھ تمام فیڈرل منسٹریز تمام پروینشل منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس اور تمام صوبوں کے درمیان ایک ہم اہنگی کریٹ کرنا ہے تاکہ سب مل کر اس کام کو آگے لے کے جا سکیں اس میں وہ وقت آئے گا کہ جب ہم ایک پریارٹی اسٹیبلش کریں گے کہ یہ ریوائیول اور ریکنسٹرکشن جو ہونی ہے یہ کیسے ہوگی آف ڈیمیجڈ اور ڈیسٹرائیڈ نیشن انفرسٹرکچر اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اورگنیزیشن ہے اس میں تمام فیڈل سیکٹریز اور میمبرز ہیں جن کو گہے بگہے اس اورگنیزیشن میں جب ضرورت ہوا کرے گی تو ہم بلایا کریں گے اور مختلف منسٹرز بھی اس کے میمبر ہیں پاکستان آرمی جو ہے اس کے اندر بر چڑھ کر حصہ لے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں مخیر حضرات سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کر لیے ہیں آپ سب سے درخواست ہے کہ جو بھی امداد کرنا چاہتا ہے پہلے تو کوشش کیجئے کہ ان سینٹرز پہ جا کر اپنا سمان جمع کرائیں اور جو کوئی خود اس علاقے میں جا کر خود لوگوں میں بانڑنا چاہتا ہے تو ہمارے سینٹرز سے رابطہ کیجئے وہ آپ کو وہاں تک گائیڈ کر کے لے کے جائیں گے اس کے بجائے کہ ہر ایڈ صرف ایک ہی جگہ پہ پہنچے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیل اینڈ تک یہ ایڈ پہنچے اور ٹیل اینڈ تک پہنچانے کے لیے یہ کوارڈینیشن بہت ضروری ہے تو آپ سب سے اپیل ہے کہ بھر چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور ہمارے تمام سینٹرز میں آ کر چیزیں جمع کریں اور جو وہاں جانا چاہتا ہے ہم سے مل کے جائیں بہت شکریہ پاکستان is facing a massive climatic disaster and human tragedy which is the outcome of an environmental degradation by global warming and is not of its own making پاکستان's carbon emissions are less than one percent but pakistan is the seventh most vulnerable country for climatic disaster the scale warrants a major humanitarian response for which sport of international community has already started pouring in for which pakistan is extremely grateful however as i said the scale of devastation is massive and requires immense humanitarian response for 33 million people for this i appeal to my fellow pakistanis pakistani expatriates and the international community to help pakistan in this hour of need government of pakistan supported by all of its functionaries will leave no stone unturned to bring normalcy back at an earliest possible time we look forward to support to our development partners international community so that we can together help millions of these pakistanis who have been displaced whose livelihoods have been destroyed to again go back to their homes and start living a normal life thank you national flood response coordination center for the U.S.M.A. で